کوئٹا میں کلی شابو بوائز ریزیڈنشل سکول میں پرنسپل میر وائز نے شرارت کرنے پر دس سالہ محمد آیان بچے کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بچے کے مطابق میر وائز پرنسپل نے دیگر بچوں کی مدد سے محمد آیان نامی جماعت دوم کے بچے کے ہاتھ پاؤں پکڑے جبکہ پرنسپل بچے پر پلاسٹک کا پائپ برساتا رہا جس کے بائز بچہ نیم بہوش ہو گیا را کر والد نے دیکھا تو بچے کے جسم اور پیروں کے تلو پر شدید زخم کے نشانات تھے جس کے بعد والد کی جانب سیتھانہ ائرپورٹ روڈ کوئٹا میں مقدمہ درج کروایا گیا واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے تشدد زدہ محمد آیان اور اس کے والد نے وش نیوز کو بتایا کہ میرے نام آیان سکول کا نام ہے ٹائمز اور دو کلس پڑھتا ہے کل میں بریک پر میرے خلصے کی رہتے ہیں مجھ دو اس سے لڑائی ہو گیا تھا سر نے مجھے بولا آ جاؤ باہر میں باہر کے بڑے کلس کے چار بڑے لڑکے تھے ان نے مجھے پکڑا سر نے مجھے مارا پینا مارا بو کو کھول کیا بولتا ہے آ جاؤ انہیں بچے کے لئے ایک ٹیچر تھا اور پیم سے مارا اور دوسرے سٹوڈنٹ کو بہت تھوڑے مارے تھے ایک دو پیم مجھے زیادہ مارا تھا سر میرا نام محمد رفیق ہے تب دو بجے بجے کھال آگے سکول سے آپ سکول آنا جاؤ جیسے ہی میں گیا اس کا دروازے کے چھوکٹ پر اس کا بستہ پڑا ہوا تھا بندر گیا یہ سیڈ میں کڑا تھا پہنچنے کے کمرے لگا ہوئے جب میں پہنچا تھا میں خالی مرغا بنا ہو تو جب وہاں پہ دیکھا ہے پھر اس کو کڑا کیا ہے انہوں نے بولتا ہے آپ کا بچہ یہ در شرارت کرتا ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے میں اس کو مارا ہوئے توڑا بہت باکی اس کو آج گھر لے جب پھر کرل اس کو اٹھا کیلا جیسے میں اسکول سے نکل گیا برکے کمر بولو بولتا ہے میں اس کو سیکل نہیں چلا سکتا مجھے اتنا زیادہ مارا ہے بچے کمر کمیز اوپر کر کے دیکھ روستا اور اب بدن اس کے ایسے کالا کالا ہے تشدد ہوئے اور اس کو مارا ہے کے ساتھ یہ پی آر سی پیپ اس کے ساتھ مارا ہے اس کو مرجنسی میں نے اٹھا کے اس کو لے گا ائرپورٹ آنے میں وہ آئین کے خلاف ایف آئی آر بھی کیا اور انہوں نے بچوں کو پیپر دیا تھا کہ جاؤ اسپیٹل میں انہوں نے بولا دو دن کے بعد اس کے رپورٹ آ جائے گا اور باقی اس کے پیر کے نیچے چھار بندوں نے پکڑا ہو پیر کے نیچے بھی پیپ کے ساتھ مارا ہے اس کو ملزمان کے خلاف ائرپورٹ روڈ تھانا میں ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تشدد میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پرنسپل فرار ہے محمد ایان کے والد کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ سکول کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کو سیل کیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے وش نیوز کوئٹا بلوچستان